عقیدت کا اظہار کریں اعتدال سے آپ ماشا اللہ عقیدت کا اظہار کے بجائے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بارے میں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے کوئی بیان اچھا لگے اپریشیئٹ کریں آپ اس سے انسان کی حصلہ ہوئی ماشا اللہ حضرت آپ نے یہ بات بڑی سبردس کی بڑے اچھا لگا مجھے انسان ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان میں خوش ہوتا ہوں کہ ماشا اللہ اور اگر کوئی بری لگی ہے تو انسان اعتدال سے بتا دے وات لگانے کی کوشش نہ کرے حضرت یہ جو آپ نے بات کی اس نکتہ نظر سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے تھوڑا سا سمجھنے میں عدب تمیز کے دائرے میں بدتمیزی نہ کرے عدب تمیز کے دائرے میں وہ کر دے تو حوصلہ وضائی کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے بھئی ماشا اللہ تو حوصلہ وضائی کافی یہ نہیں کہ آپ کی کیا باب تو ماشا اللہ بہت اچھے ہیں آپ کیا سبحان اللہ یہ انسان کو یاد رکھو جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا سب ان کے مریدوں کے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں آج تک کبھی دوست نہیں بگاڑتا یہ بتا دوں میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے علماء پاگل ہو گئے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں ایسی ایسی آدمی حران ہوتا ہے ان کو اللہ نے اتنا علم دیا اتنا تقویٰ دیا مگر یہ سٹھی آئے ہوئے کیوں ہیں یہ ایسی احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے یہ سارے مریدوں مریدوں کی وجہ سے مرید مکھن لگا لگا کے نا حضرت آپ تو ماشاءاللہ آج آپ نے سیرت پہ تقریر کی حالانکہ وہ پوری سیرت پہ اول تا آخر تقریر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے وہ ایک بھی صحیح حدیث پیشنی کی ہوتی ہے ادھر ادھر کے واقعات لیکن مرید جب ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت آپ نے ماشاءاللہ آپ کی کیا بات وہ کہتا ہے ایک اور چھوڑو اگلے بیان میں نا جتنی چھوڑی ہے اس سے ڈبل چھوڑو بنو اور اگر کوئی ڈھنک آدمی بیٹھا بولے حضرت یہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں کوئی آثینٹک ہیں کہاں سے پڑی ہیں آپ ایسے تو گرین چینل والے بھی نہیں چھوڑتے جتنی آپ چھوڑتے تو اگلا اعتدال سے آ جائے گا نہیں آ جائے گا تو ہمیشہ انسان کو اس کے شاگرد اس کے مرید یہ ہے جو انسان کو اللو بناتے ہیں بے حقوب بناتے ہیں عقیدت کی اندھی اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور بگڑ دیتے ہیں انسان تو بوڑے کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بوڑے نے تو جتنا بگڑنا تھا بگڑ گیا بوڑوں میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ تو اب ان کی تعریف کریں برائی کریں وہ ویسے ہی رہیں گے یہ انسان کی جو اس سے پہلے کی عمر ہے یہ اس میں انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا اس میں اتدال کی ضرورت ہے